یہ بی جے پی والا ہے یہ فلاں والا ہے گنام نبی آزاب آزاب تھا گنام نبی گنام نبی ہے انکانٹر بھی ہوئے اصلی انکانٹر ہوئے کبھی کبھی نکلی انکانٹر ہوئی لیکن جب میں چیف بنسر آیا شاید جمہو کشویر کی تاریخ میں یا ہندوستان کی تاریخ جو شکایتیں ملتی تھی ہیومن رائز روائلیشن کی ملٹنڈ کو آرمی مارتی تھی پلیس مارتی تھی کوئی شور شراب نہیں ہوتا لیکن جب بے گناہ مارا جاتا تھا تو بہت شور بستا تھا جب میں چیف منسر تھا تو اسی طرح سے ایک دن مجھے شنگر لارچوک کے ریڑی والے ایک سوہ لوگ آئے دلیگیشن اور کہا سب ہمارے تین ریڑی والے ابھی ایک ہفتے سے گونہ وہ گھر گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے وہ کشمیر بادی کے تھے ایک بادہار کا اور جب ان کی گھر ہم نے فون کیا تو وہ کہتے ہیں یہاں تو آئے نہیں تو کن ہوگے مجھے شک ہو گیا یہ ہیمنڈ رائٹ وایلیشن ہوا ہے کہیں گلت آدمیوں کو پولیس نے آرمینے تھوز نے مارا میں نے ہومرس کے ناتے اس کی ذاتی طور پر ترکیاب شروع ایک افسر کو نہیں لگا الگ الگ دس افسر اسے پوچھا اور پھر میں اس نتیجے پہنچا تھا کہ اسی دن پولیس نے ایک پریس کانفرس کی تھی کہ پاکستان ٹرینڈ تین ملیٹنٹو کو مارا تو تحقیقات زیادہ تائم نہیں لگایا بیس دنوں کے اندر میں نے تحقیقات کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جنس دن یہ دکھایا گیا ہے کہ تین پاکستانی ملیٹنٹو کو مارا گیا ہے اسی دن یہ گم ہو گئے میں نے کہا اپنی سی آئی ڈی سے بھائی جو آپ مارتے ہو پاکستانی ملیٹنٹیا یہاں کے ان کی کبریں اپنے ٹھیک بناتے ہو کیونکہ اس کے بعد قتم ہو تو کہا میں نے کہا مجھے دکھانا ہے کہ ایک مہنے میں جتنے لوگ مرے ہیں دو سے زیادہ میں وہ کبریں دیکھنے جانا چاہتا یہ ایک بہانہ تھا اور ہر قبر پر لکھو کہ دو آدمی کہاں ہیں تین آدمی کہاں اور کس ریٹ کے کہاں تو میں جب اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس دن کے تین آدمی ان قبروں میں ہیں لسٹ آگئی تو پہلی رات کو میں نے یہ تین جو مارے گئے تھے ان کے گھر والوں کو بلا خوش قسمتی سے شاید شردیوں کے نامر کا مہینہ تھا تو میں نے کہا اگر میں کبریں کھو دھاؤں گا تو پہنچان پاؤں گے کہا جی ضرور تو میں نے پولیس کو نہیں بتایا بلایا ہے تو میں نے شک بلایا شایدی کو بھی نہیں بلایا کسی کو بھار نہیں لیکن تب تک میں نے نشان بہی کی تھا کہ کون ہیں وہ بدکسمتی سے بہار میں نہیں تھی بارہ تیرہ کے لوگ ہماری تھے ایک جنمکہ اور باقی سب کشمیری تھے پولیس لائے تو میں نے اپنے کچھ آفیسیں ان کو بھیجا سوا بلا کے کہ اب ہی قبریں کھو دو اور ان کو لے دو اور یہ اگر باڈی پوائنٹ پہچانے تو میں جی موبائل پہ فارم کرو باڈیز کھو دی اور انہوں نے پہچانا تو میں نے کہا سیدھے یہاں سے ان بارہ تیرہ افسر ان کو عرص کرو اللہ کے حضر سے آج آج وہ پندرہ سولہ سال سے جنمکہ کے پیچھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سالوں تک کوئی فالس ان کا انٹر نہیں ہوا میں مبارک باپ دیتا ہوں اس کے بعد فوج کے ہاتھوں کو اتفاد سن کا انٹر شاید شوپیان کا ہوا اور آج اہوری کے مزدور تھے انہوں نے جب کورڈ مانشل کیا تو انہوں نے مان لیا ہمارڈ بھارڈن کی گلتی کی تو وہ نتیجہ اس کا ہوا تو کون کہتا ہے کہ ہم نے ایکشن نہیں لیا آج کی اس نتیج میں میں معافی چاہوں گا میرے ساتھیوں کو جو بنیاد ہے میرے ساتھ نئی پارٹی کو کھڑ کرنے کے لیے جس کا اعلان انشاءاللہ اگلے دس دنوں میں ہوگا وہ تمام یہاں بولنے والد مہت سارے توفان اس جنہوں کشمیر میں گزشتہ تین سوا تین سالوں میں ہو مدقسمتی کشمیر کی ہے کہ ہزاروں سالوں سے اگر کشمیر کی تاریخ دیکھیں گے کشمیر پر کئی درجن بلکہ اگر سینکڑوں دیکھیں گے ان حکمرانوں کا اندازہ نہیں کئی اندر کے کئی باہر کے آ کے گئے لوٹ کے گئے حکومت کر کے گئے اور جو بھی حکمران آیا اس نے لوٹا باہر سے آ کے اور جب سے آزادی ہوئی بدقسمتی سے کب سے یہ اندرونی سیاست کا شکاہ ہوئے ہر پانچ دس سال کے بعد ہماری ریاست میں اور بالخصوص کشمیر وادی میں کوئی نکوئی شیاسی بہران چاہے ترپر میں شیخ صاحب کی گرفتاری کا وقت ہو یا انیس سو پیسٹ کی لڑائی ہو یا انیس سو پیسٹ کی لڑائی میں کچھ پہار سے گسپیت یہ آئے ہو ان کو جن کو یہاں کشمیر کی لوگوں نے آرمی اور پولیس کے حوالے کی پھر اکتر کی لڑائی ہو پھر نرانوے کی لڑائی ہو ہر وقت کشمیری باست کی لڑائی ہو اس میں ہمارا لدار کی حصے تو اندرونی بہران سیاسی بہران یا باہر کے مغالق کے ساتھ جو ملک کی لڑائی ہوئی جو حملے ہوئے بیرون ملک کی طرف تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جمع اور کشمیر اور لڑاک کی ہوا اور جمع کا بھی ہوا کیونکہ اب جمع کا مطلب جو پوج ایریا اور یہ ہمارا بارڈر جمع سانڈا کتھوہ یہ پاکستان کا بارڈر ہے یہ سب لوگ شکار ہوئے اس ریاست کا مسلمان ہندو سکھ عیسائی ہر وقت گولیوں کا شکار ہو اور بیج میں بدکسویتی سے ملٹنسی کا ایسا بہر آیا جو گزشتہ بتیس تیس سالوں سے تھمنے کا موقع تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا رکنے کا نام ہی لے رہا جس میں ہندو مسلمان سکھ کشویری پندر سب کا قتل عام ہو کشویری پندر بھی اور مسلمان بھی سکھ بھی ہندو بھی یہاں سے بھاگ کے گئے جم ہو گئے اور دوسرے ملٹ میں گئے جس کی وجہ سے ہماری اقتصادی تعلیمی سیاسی بدحالی جو پہلے سے بگڑی ہوتی ہے اور بھی بدحال ہو جائے لیکن جمع کشویر کے لوگوں نے اور بالخصوص کشویر کے لوگوں اس کا مقابلہ کیا ہم نے ملٹنسی کا بھی مقابلہ کیا لیکن یومن وائے یومن رائس وائلیشن بھی نہیں ہونے لی اسی لئے میں نے کہہ تھے کہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا آپ نے جو خواب دیکھا تھا خوشال کشویر دبل شفت کی ٹیبل شفت کی کوئی مزدور جمع کشویر کا مزدوری کے بغیر نہیں رہا میں ابھی جمعوں میں ترتالیس کے ترتالیس جلوں کے اسمالی کانشنسی کے کنڈیٹ ایک دوسرے بلا اور تین دن چناف علی کا دورہ کیا 99 فیصدی مزدور نے کہا ہمارے پاس مزدوری نہیں ہی انشاء میرے وقت میں تین تین شفتوں میں جمع کشویر میں مزدور نہیں ملتا تھا تین شفتوں کے لیے پنجاب سے آتے تھے ہمارے چل سے آتے تھے تین شفت کارپنٹر نہیں ملتا تھا دوسرے اثر باران میسر نہیں ملتا تھا ایک شفت کے ملے ملتا تھا دوسری شفت کے لیے تیسری شفت کے لیے ملتا ملتی یہ رات کو بنتی دن میں بنتی یہ ٹولپ گارڈن جہاں لاکھوں تورس رات ہیں یہ دیڑ سال میں جس دن میں دیکھنے گیا جلا اور جس اناؤگریشن کیا دوسر دیڑ سال میں یہ سبلی دیڑ سال میں تین شفت ملتا حج حس پہلا حج حس اندستان کا اگر میں اگر آخری نہیں کہوں جس میں انیگریشن اور کسرم حج حس میں ہی ہوتا یہ آج مہنو میں جنو میں میرے ہندو بھائیوں کے جو یاترہ کرنے یہاں جاتے ہیں کشویر میں عمرنان جی یاترہ کے تین مہنو میں میں ان کے لئے یاترہ نواز چار منزلہ کئی حال بنائے اس کے بعد کسی نے اس کا آج تک وائٹ باز بھی نہیں کیا کوئی ہندو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا مہنو میں نے بھید بھاو کیا کسی آپ کے شہر میں جی پرس کے ناتے تین سب بڑ کا ہسپیٹل میں ہسپیٹل بھائی پاس میں سوپر میں ہسپیٹل تھا لیکن میں نے تین سب بڑ کا اور ہسپیٹل بھائی پاس میں سب نسٹک ہسپیٹل بھائی سوپر میں جو پرانہ ہسپیٹل تھا اس کو زچہ بچہ پانچ ہسپیٹل بھائی لیکن وہ پچاس بچاس بیٹ وہ پچاس بچاس بیٹ کے کہتے ہیں آپ نے پانچ ہسپیٹل بھائی لیکن میں شرف تین سو دو سو والے بیٹ ہسپیٹل گلتا اور اور شاید جمہ کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ دھائی سال میں بائی اس کے بائی زلوں میں نئے ہسپیٹل بنے جس کو آپ گرین فیلڈ بولتا ہے اور تقریبا تیس چالیس ہسپیٹل سب ڈسٹک بنے مجھے ہندوستان میں بتائیے سب ڈسٹک ہسپیٹل بنے مجیبت ہیں لوگ سوئے ہوئے تھے یہ بانڈی پورا کے ہمارے ساتھ ہی یہاں پرانے لوگ سوئے ہوئے تھے تو انہیں نے سوئے کہ بانڈی پورا ڈسٹک بن گیا ڈسٹک بانڈی پورا بنا آنت ناد کے دو ڈسٹک تھے اس کے دو آنڈی پورا آنڈی پورا آنڈی پورا آنڈی پورا آنڈی پورا سنگنگر کا کوئی مانڈ نہیں تھی فاروق صاحب شیخ صاحب عمر صاحب کی کانشنسی ڈسٹک بن گئی گیا یہ آنت ناد جو ملیٹن کا عدد دنیا کو سی بھیجتے تھے شوپیان والے ان کو سوئے ہوئے ان کو نیا ڈسٹک دیا پنواما نیا ڈسٹک دیا یہ کہاں سے آیا جمعوں میں چار ڈسٹک دی کبھی مانگ نہیں کتنے پور بنے کتنے ہائر سیکنڈری بنے کتنے ڈگری کالج بنے اس کے لئے مجھے کہی گھنٹے چل اور ہیلپنس کے ناپے آپ بارہ بارہ مولا کو ناپ کشمیر کے لئے میڈیکل کالج دیا کیا بارہ مولا تو اس کو سنجھ چکتے ہگر کہ ورمولی بینزا میڈیکل کالج سنجھ تنیو خیرا تو اچھا ہے یہ پتہ اچھ میڈیکل کالج میڈیکل کالج کیا دو مطلب کہ ایک اور پانسو بینز کا ہسپیڈل بانی گیا اور اور کتنے داکٹر جو پڑھاتے ہیں وہ داکٹر بھی ہوتے اور پھر ایمڈیوز بھی لوگ ساتھ کرتے ہیں یہاں بنایا میڈیکل کالج انتنا بنایا میڈیکل کالج کوپوڑا کینسر کالج سنجھ نگر کے کئی ہسپیٹر ایک نہیں ایک آدھے درجن کے بھی ہسپیٹر سپرس بیسلیٹی بھی اور زچہ بچہ کے بھی جمع کشمیر کا کوئی سڑک دیکھے اس پہ ہمارا نام ہوگا جمع کشمیر کا کوئی ہسپیٹر ہوگا پنج سے لے کر مینڈر سے لے کر دگری کالج وہ پگڈار تک ہوگا اس میں میرا پتھر ہوگا شاید الگ الگ گامنٹوں نے وہ پتھر ہٹا دیئے لیکن ان کی دلوں میں میرا نام مٹا نہیں سکتے بہت کوشش سے میرا حکومت کا دور میرا نام آپ کے دلوں سے ہٹائیں ان تھک کوشش کی جا رہی یہ بی جے پی والا ہے یہ فلا والا ہے گلام نبی آزاب آزاب تھا گلام نبی گلام نبی ہے نبی کا گلام ہے وہ کسی دنیا کے لئے آزاب اسے کوئی دنیا کی طاقت خرید نہیں سکتی اس کی سوچ دنیا کی کوئی بول نہیں سکتی